بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہفتہ کا دن ہے دن کے ساڑھے دس بجے ہیں ابھی تک بھی پرسوں انتخابات ہوئے تھے ابھی تک بھی نتائج مکمل طور پر نہیں آ رہے ابھی تک بھی چاند سیٹوں پر نتائج آنے والے باقی ہیں دور کون سا ہے کتنی جدتیں ہیں ایک دن انٹرنیٹ بند رہا اس کے بعد انٹرنیٹ بلکل اپنا کام کر رہا ہے لیکن پرزائیڈنگ افسروں کے نتائج ابھی تک ریٹرننگ افسر تک اور پھر ریٹرننگ افسر سے الیکشن کمیشن تک نہیں پہنچے اگر پہنچے ہیں تو پھر ابھی تک الیکشن کمیشنر صاحب الیکشن کمیشن پورا کا پورا بیٹھا ہوا ہے ایک ایک نتیجے کو دیکھ رہا ہے اس کو ویریفائی کر رہا ہے اس کی پونچان کر رہا ہے اس کو فیلٹر لگائے ہوا ہے تو اس کے بعد جا کر وہ نتائج کا اعلان کرتے ہیں میان واشریف کے حصے میں آئی ہیں ستر سیٹیں اب تک جو میڈیا پر چل رہا ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نے ان کو ملی ہیں ستر سیٹیں جبکہ آزاد امیدوار عمران خان کی حمایت والے امیدوار ان کی سو سے زیادہ ہو چکی ہیں ایک سو ایک سیٹ ان کے نام پر ہو چکی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہماری سیٹیں ایک سو اناسی ون سیون آئین ایک سو سی سے ایک کم فارم فارٹی فائب کے مطابق ہیں فارم فارٹی فائب کے مطابق انہوں نے جو اپنا نتیجہ مرتب کیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے یہی دعویٰ کیا گیا ہے ایک سو اناسی سیٹیں اور عمران خان کی وکٹری سپیچ میاں نواز شریف کی وکٹری سپیچ کے ساتھ ہی آگئی گو یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان نے وہاں پر یہ وکٹری سپیچ کی ہو لیکن آج کل جس طرح سے جدتیں ہیں تحریک انصاف والوں نے عمران خان کی وہ نیٹ کے ذریعے تقریر بنائی ہے جیسے عمران خان متفق ہیں اس میں عمران خان کی طرف سے اتمنان کا نہ صرف یہ کی ظہار کیا گیا ہے بلکہ انہوں نے قوم کو مبارک بات دیا کہ آپ میری کال پر نکلے اور بہت زیادہ نکلے اتنے زیادہ نکلے کہ دوسروں کو وقتہ پڑ گیا فارم فارٹی فائب یہ ان لوگوں کے گلے کا پھندہ بننے جا رہا ہے جن لوگوں کی طرف سے اب دون امریکی جا رہی ہے میانواز شریف صاحب نے وکٹی سپیچ کر دی اس پر ہمیں ایک ویلاغ بنا چکے ہیں میانواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر آدم بننا چاہتے ہیں آصف علی زرداری سے انہوں نے مدد مانگی اور آصف علی زرداری کی طرف سے سنا ہے یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب ہمیں دے دو مرکز آپ لے لو گویا آصف علی زرداری پنجاب میں اپنا وزیر آلہ دس سیٹوں کی بنیاد پر لانا چاہتے ہیں جبکہ یہاں اکثریت ہے پی ٹی آئی کی تحریک انصاف کی آزاد امیدواروں کی فارم فارٹی فائی وہ ہر جگہ پر موجود ہیں عمران خان نے اپنے امیدواروں کو ایک ہی بات کی تھی کہ فارم فارٹی فائی فوری طور پر آپ نے حاصل کرنا ہے اور جیسے ہی نتائج پولنگ سٹیشن پر مکمل ہوتے گئے فارم فارٹی فائی جاری کیا جاتا رہا اس وقت کسی کے خوابوں کے عالمے بھی نہیں تھا کہ تحریک انصاف کلین سویپ کر دے گی وہ تو جب نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہوا جب یہ ٹرینڈ نظر آنے لگا کہ تحریک انصاف تو واقعی کلین سویپ کر رہی ہے تو پھر ان کو افرہ تفری پڑ گئی آپ کو دھاپی ہو گئی شروع سلوک کیا گیا ریزلٹ کو اور اس کے ساتھ ہی انتخابی نتائج آنے کا سلسلہ بند کر دیا گیا اس دوران جو کچھ ہوتا رہا وہ بہت کچھ آپ کے سامنے آ چکا ہے لیکن اس وقت تک فارم فارٹی فائف جاری ہو چکے تھے آپ بھی انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ فارم فارٹی سیون میں کرنا تھا جیسا کہ نظر بھی آیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے حلقے میں حلقہ انہیں ایک سو تیس میں میاں نواز شریف کو پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر یاسمین راشد کو دکھایا گیا اور باقی پارٹیوں کے ووٹ زیرو 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 بارہ گھنٹے کے بعد ایک اور فارم فارٹی سیون جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ یہ ٹھیک ہے پہلے والا غلط بنا تھا تو یہ سارے کچھ عدالتوں میں جائے گا عدالتیں بھی شاید ان کی اپنی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سے تحریک انصاف کو رلیف مل جائے گا انشاءاللہ مل جائے گا ضرور مل جائے گا حق کی فتح ہونی ہے سچ کی فتح ہونی ہے کب ہوتی ہے اس میں دیر ہو سکتی ہے اندھیر ہرگز نہیں ہوگا جس کو بھی انصاف کی ضرورت ہے اللہ کرے کہ اس کو انصاف بالکل آئین قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ملے بات ہم یہی کر رہے تھے کہ فارم فارٹی فائیب جاری ہو چکے تھے اس کے بعد انہوں نے فارم فارٹی سیون میں جو کچھ کرنا تھا کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا تو اگر آپ نے فارم فارٹی سیون کے ذریعے ہی فیصلے کرنے ہیں تو پھر انتخابات کروانے کی کیا ضرورت ہے ہر چار پانچ سال کے بعد جب انتخابات کا موقع آتا ہے تو فارم فارٹی سیون جاری کر دیے جائیں ایسے ہی خام خام امیدواروں کا خرچہ حکومت کا خرچہ ہر بندے کو کھے چل ہر بندے کو مشکت ہر بندے کا تردد ہر بندے کی ادھر ادھر جانا آنا اس سے تو جان ٹھوٹے گی اگر فارم فارٹی سیون کے ذریعے یہ فیصلے کرنے ہیں بہارحال فارم فارٹی فائی ان کے گلے کا پھندہ بن چکا ہے کیونکہ جس وقت یہ ٹرینڈ شروع ہوا تھا اس وقت تک کسی کے علم میں نہیں تھا کہ آگے جا کر کیا ہوگا لیکن آگے جا کر جو کچھ ہوا تو وہ سب کے سامنے ہے نتائج تبدیل کیے گئے اس سسٹم کو بند کر دیا گیا جس کے ذریعے نتائج سامنے آ رہے تھے اس پر کافی لے دیکھ اور بات گفتگو ہو چکی ہے ہم آگے چلتے ہیں کازی فائیسہ صاحب وہ اب بھی لمبی تانکار سو رہے ہیں ان کی طرف سے ایک موقع پر کہا گیا تھا کہ کاسم سوری کو سٹیک کیسے دیا گیا اتنے دیر تک کیسے سٹیک چلتا رہا اس کا معاملہ تو پہلے سامنے آ گیا تھا اس کے بعد سٹی آرڈر ملا تو اتنا سٹی آرڈر کیوں چلتا رہا تو کازی فائیسہ صاحب سے اب یہ امید رکھی جائے گی کہ ان کو بھی اتنا لمبا سٹیک نہیں دیا جائے گا جو لوگ ہارے ہوئے ہیں فارم فارٹی فائیب کے مطابق ان کی شکست ہو چکی ہے فارم فارٹی فائیب کے مطابق جو لوگ جیت چکے ہیں ان کو ان کا حق ملن چاہیے جیسا کازی فائیسہ صاحب بڑے برم ہوئے تھے تو کیا کازی فائیسہ صاحب کا وہی ایٹیچیوڈ رہے گا وہی رویہ رہے گا کہ کسی کو سٹی آرڈر اتنا لمبا نہیں دینا تو جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہ جائیں گے تو کازی فائیسہ صاحب کے آئین کو بھی اسی طرح سے انٹرٹین کریں گے جیسا انہوں نے اپنا مائن ڈسکلوز کیا تھا کہ اس دے اتنا لمبا کسی کو نہیں ملا چاہیے تو باقی کازی فائیسہ صاحب سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی سہب ہو گیا وہ کیسے ہو گیا کیونکہ کازی فائیسہ صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ فارم فارٹی فائیب کل کیس طرح سے تحریک انصاف کے حق میں باقی مخالفین کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں اگر کازی فائیسہ صاحب کے کان میں تھوڑی سی بھینک بھی پڑ جاتی تو کازی فائیسہ صاحب کہہ دیتے کہ فارم فارٹی فائیب کسی کو نہیں دیا جائے گا کوئی اس پر بات نہیں کرے گا لیکن یہ تیر کمان سے نکل چکا کازی فائیسہ صاحب یہ غلطی کر چکے اب فارم فارٹی فائیب ان کے گلے کا بندہ بن رہا ہے تو عوام کی طرف سے لوگوں کی طرف سے جو کچھ انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر دیا کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جس پارٹی کو ووٹ دیا مسلم لیگنون کو ووٹ دیا تحریک انصاب کو ووٹ دیا پیپل پارٹی کو ووٹ دیا ووٹ آپ کی امانت ہے تو آپ کو میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں ناظرین میں اپنی بات کوئی کر رہا ہوں آپ کی بات بھی کر رہا ہوں کہ آپ نے ووٹ دے دیا ووٹ آپ کا امانت ہے آپ بھی کہیں میں بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ووڈ کا درستی استعمال ہوگا جیسا ہم چاہتے تھے ویسا ہی استعمال ہوگا ایک ایک کر کے لاکھوں کروڑوں ووڈ بن جاتے ہیں کسی کو یہ کیسے حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ ووڈ کی توہین کرے میانواز شریف صاحب تو ووڈ کو عزتوں کی بات کرتے رہے ہیں اب انہوں نے کیسے ووڈ کو عزت دی ہے میانواز شریف کو خیرات میں سیٹ دے دی گئی اس میں کسی شک والی کوئی گنجیش رہی ہی نہیں میانواز شریف صاحب مانسیرہ سے ہار گئے وہ بھی ان کے لیے ایک ناقابل برداشت ہے وہاں پہ نتائج کو چیلنگ کر دیا گیا اور بھی کئی جگہ پہ رہی سے ہوا جیسے زرطاج گل کے ہلکے کا نتیجہ ہے وہ کبھی جیت رہی تھی کبھی ہار رہی تھی بہرحال ان کو بھی بلاخر ان کی جیت کا بھی اعلان کر دیا گیا تو میانواز شریف صاحب ہلکہ این ایک سو تیس میں انہوں نے کیسے سیٹ اپنے نام کروائی وہ اس میں کسی دوسری رائے کی ابھی گنجیش نہیں ہے میانواز شریف کو خیرات میں سیٹ دے دی گئی اب ان کو بھیق میں حکومت دی جا رہی ہے تو اس میں وہ کتنی کامیابی حاصل کریں گے کس طرح سے بھانمتی کا کنبہ کٹھا کیا جائے گا کس طرح کی حکومت ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بھانمتی کا کنبہ اس کے ذریعے بنائے گئی حکومت زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے اور اگر پانچ سال ان کو مکمل کروائے گئے تو کم از کم تین وزیر آزم آئیں گے میانواز شریف اس کے بعد کوئی اور اس کے بعد کوئی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ وزیر آزم آ جائیں تو باقی میانواز شریف صاحب کی یہ عادت ہے اس کو ہم فطرت نہیں کہتے میانواز شریف صاحب کی یہ جبلت ہے میانواز شریف صاحب کی یہ عادت ہے کہ فوج کے ساتھ یہ نہیں بنا کے رکھتے تو وہ دیکھتے ہیں کہ میانواز شریف صاحب کو فضیر آزم بنایا جاتا ہے تو ان کی فوج کے ساتھ کب تک بنتی ہے کب تک چلتی ہے بہرحال کم از کم تین وزیر آزم آئیں گے اگر یہ اسمبلی اپنی مدد پوری کرتی ہے تو اس دوران ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بھی موقع مل جائے حالات ان کے لئے سازگار ہو جائیں تو باقی جہانگیر ترین کو یہی پہ انہوں نے جو ظلم کیا اس کا ان کو بدلہ مل گیا وہ لڑکی جو ان کے مقابلے میں کھڑی تھی سومرو اس کی طرف سے کہا گیا ہے تاہرہ ایفت سومرو شاید ان کا نام ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ روتے ہوئے بتا رہی ہے کہ مجھے گرفتار کیا گیا تھا مجھے قید میں رکھا گیا مجھ سے بیاندلوائے گئے میری ویڈیو بنائی گئی یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری ویڈیو بنائی گئی اور میرے بھائی پر تشدد کیا گیا تو یہ سارا کچھ کر کے جہانگیترین کے حاکمے اس کو بٹھا دی اور جہانگیترین پھر آپ دیکھ لیں کہ دو سیٹوں سے کیس بوری طرح سے ہارے ہیں تو یہ اللہ کے انتقام کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے بہت بڑی جھلک نہیں ہے جس نے ان انتقابات میں جتنا کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جیسے خواجہ عصف صاحب نے انہوں نے تو ظلم کی حدیں ہی کراس کر دیں یہ جو لوگ نتائج سنا رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ 99 فیصد حلقوں کے رزلٹ آ چکے تھے اور خواجہ عصف صاحب پچاس ہزار پیچھے تھے ریحان نائم تیازدار سے اور تین فیصد جو انتخابی نتائج رہتے تھے ان میں خواجہ عصف صاحب پچاس ہزار لیڈ کو بھی پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد ہزاروں کی لیڈ خواجہ عصف کو اس کے اوپر کوئی دس بارہ تیرہ ہزار کی لیڈ خواجہ عصف کو مزید علا دی جاتی ہے ایسے انتخابات پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئے ہوئے ہیں انتخابات میں کوئی اتنی گربنے کی گئی لیکن الیکشن کے بعد جو سیلیکشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کبھی پاکستان میں کیا دنیا میں نہیں دیکھا گیا یورپی یونین کی طرف سے اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے پرطانیہ نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو کچھ انتخابات کے بعد الیکشن کے بعد سیلیکشن کے طور پر ہو رہا ہے تو کیا ساکھ رہ جائے گی ایسے انتخابات کی جو حکومت بنیں گی اس کی کیا ہوگی لیکن یہ پاکستان ہے یہاں پر صورتحال بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی تو کیا عمران خان کے لیے صورتحال بہتر ہو جائے گی علامہ ناصر عباس کی طرف سے کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم پیش کش نہیں کرتے بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک آپشن موجود ہے عمران خان تحریک انصاف ہماری پارٹی کو اپنے لیے استعمال کر لیں کیونکہ ان کا ایک امیدوار اہمینی کا جیتا ہوا ہے پارلیمانی پارٹی کے اگر ضرورت ہے تو اس میں آ جائیں اس کو اپنے ساتھ لے لیں وہ کہتے ہیں ہماری کوئی شرط نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پیش کش ہم اس لیے نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ ہم آپشن کی بات کرتے ہیں پیش کش اس لیے نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس کوئی اور آپشن بھی ہوں ہم ان کو مجبور نہیں کرنا چاہتے انہوں نے دو تین روز قبل چھے فروری کو عمران خان سے ملاقات کی تھی اس موقع پر علامہ ناصر عباس نے کہا تھا کہ عمران خان جھکے ہیں دبنے کے لیے اتیار نہیں ہے پہلے سے زیادہ وہ پور عظم ہیں یہ سارا کوئی ناصر عباس صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا اور پھر سنی کانسل والے وہ بھی حامد الرضا صاحب وہ بھی فیصل عباس سے جیت گئے ہیں ان کی طرف سے بھی اگر ان کی پارٹی پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے اگر انہوں نے اپنی پارٹی کے نشان پر انتخاب لڑا تھا تو ان کا بھی بلکل یہی آپشن ہوگا تحریک انصاف کے لیے تو باقی اگر پارلیمانی پارٹی کی شرط ہے تو جمعاتہ اسلامی کے ساتھ بھی تحریک انصاف اتحاد کر سکتی ہے تو ویسے یہ صورت میں ہوگا کہ جب تحریک انصاف خود پارٹی کے طور پر موجود ہے لیکن الیکشن کمیشن اس کو نہ مانے اور تحریک انصاف کے لوگوں کو جو آزاد امیدوار کی ہے سیلسی جیتے ہیں ان کو اس پارٹی میں شامل ہونے سے منع کر دے روک دے یہ الیکشن کمیشن ہے اور سپریم کورٹ قاضی فائصہ صاحب کی ہے بانا ہے کیونکہ قاضی سو رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ